محمد رسول اللہ کے ذریعے پہنچ رہا ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے یہ تُو جو کہہ رہے تُو جب پڑھے گا قرآن تو محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے یعنی اس کا بھار بھار ذکر کرنا وہ نہیں ہے کہ خدانہ جات کا اس سے بات کوئی ہو رہی ہے لیکن وہی شیطان کہہ رہا نا کوئی اور بات سنا دیتا آدمی کو تو اللہ کہہ رہے جب تُو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں واحد اللہ کا تُو نے اچھا نہیں لگتا ہاں کوئی ملا دے آپ کسی کو پھر سانج میں آئے گی بات یعنی شرک کرے آپ ملا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تب سانج میں آئے گی بات تو دیکھئے جب ملانے پر بیاد آئے گا آپ کو کیا ملانے ہو کہہ رہو آپ دیکھئے سورہ فرقان ٹوئنٹی فائف سورہ تو اس کی تھرٹی آئی اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آ گیا وَقَالَ الرَّسُولُ اور کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا حَادَ الْقُرْآنَ مَح بات چھوڑتے ہوئے یہ آگیا آپ کا ذکر رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آگیا اور آپ لوگا بھی ذکر آگیا پوری زندگی میں ساری ساری چیزیں پکڑ رکھی ہیں پکڑا ہوئے نہیں پکڑا ہوئا قرآن قرآن کی بات نہیں کر رہو میں کوئی شخص کوئی اور پکڑا ہوئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں ایک طرح سے وہ قول رسول کتنی واضح آئیت ہے اور کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب اِن حاد القرآن یہ قرآن محجورہ اور اس کو چھوڑ دیا تو آپ بتائیے جتنے حضرات ہیں سب کے گھر میں ہیں قرآن مجید سب کے گھر میں ہیں سب اس کی سوٹ دوسرے عربی میں تلاوت کر رہے ہیں تو اپیرنٹ ہی پکڑا ہوئے ہیں اور رسولی قوم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو پکڑا ہے رسولی قوم بنے ہوئے ہیں مگر اس پہ تدبر و غور فکر اور ہدایت ہی تلے رہے ہیں تو کیوں کہ اللہ کو معلوم ہے اور کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جنرلہ کہنے کا مقصد ہی کہ یہ میجورٹی ایسی کر رہی ہے تو آپ کیا یہ کرسچن نے قرآن چھوڑا ہوئے یہ جو نے قرآن کو چھوڑا ہوئے رسولی قوم کرسچن ہے کیا یہ جو ہے یہ ہندو ہے یہ بدی سیعتی سے کون لوگ ہیں یہ قول رسول کس کے پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور باقی ہر چیز پکڑا رکھیے صاحب وہ چلتے ایسے تھے اور وہ بیٹھتے ایسے تھے اور وہ یہ کرتے تھے اور فلانا داڑی تھی تھی پکڑی ایسی تھی یا نہیں تھی یوں تھا یا فلانا تھا ہر چیز بالوں کے تھے دانت ایسے تھے یہ جنت آپ کو یہ ملائی یہ جنت دلائی آپ کو جنت وہ یہ رہے ہیں وہی میں دیکھیں پھر وہی چیز آخرت اللہ تعالیٰ کو محفوظ کرنا ہوتا اللہ کو بتا سب چیزیں بتا ستا ہے نا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رسول کہہ رہا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ رکھا تھا یہ نہیں کہا کہ اور باقی چیزیں جس کو آپ پکڑے ہوئے ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں کی قرآن کو کہا صرف قرآن مجید کو اور صرف قرآنی کو پکڑ کے چھوڑا ہوئے لوگوں نے تمام دنیا کی مسلم ورلد تمام عیسائی تمام یہودی تمام ہندو تمام بھدیس سب ملکے کہیں گے قرآن مسلمان ہوئی کتاب ہے ہے نا رسول کی قوم رسول کے نام لے وے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وے لوگ سب قرآن اور انہوں نے نہیں سمجھا ہوا جیسے میں وہاں پر انیس بیس سال کی عمر میں میں نے کہا میں نے پڑھا ہوا نیزم پڑھا ہوا میں نے پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا بیس سال پہلے میں نے پچیس سال میں نے وہ جوانی کے بعد اور بیس سال کی عمر میں اگر آپ نے پڑھا کہاں پڑھا ہوا ہے بتاو کیا پڑھا بتا نہیں کہاں پڑھا ہوا تو رسولی قوم یہ والے میں سب تو آپ کو اور ہمیں لیکچر کا مقصد ہے یہ حقیقت ہے ہم کو اس سے بھارا ہم ان میں شامل نہ ہو قیمت کے روز جب وہاں رسول یہ کہیں گے کہ میری قوم نے سوران کو پڑھا ہے چھوڑ رکھا تھا تو ہم اس میں کیوں شامل ہو ہم باہر آجائے اور یہ دیکھیں آگے کیا کر رکھا ہے سورہ ففٹی سی سال واقعہ کہ پس تم اس حدیث واقعے کے ساتھ دہن کرتے ہو دہن کہتے ہیں چاپلوسی کرتے ہو اور تم بے شک بے شک تم اس کے جھٹلانے کو اپنا رکھ بناتے ہو اب اللہ نے بتا دی کیا کر رہے ہیں چھوڑ تو رکھا ہے قرآن کو لیکن اس کے انداز حدیث بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے واقعہ بھی ہے کیا کر رہے ہیں جو چاپلوسی کر رہے ہیں اب دیکھیں میں آگا کہا ہوں اب وہ چیز میں نے قرآن مجید فرض کے لیے نہیں پڑھا ہوا نہیں پڑھا ہوا کتام نہیں پڑھی میں نے سپوز سمجھانے کیلئے بات کر رہا لیکن میں کھڑا ہوا میں نے کہا دیکھئے اخواتین و عزرات قرآن اللہ ہی کتاب ہے ہر پرابلم کا حل اس قرآن میں موجود ہے آپ اس کو پڑھئے ہیں میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا آپ پڑھئے ہیں سارا دلندر دور ہو جائیں گے آپ کی ہر چیز کا ذکر ہے ستاروں کا ذکر ہے چاند کا ذکر ہے اور بہت اچھا داز میں بولے چلے جا رہا ہوں میں لیکن خود بھی نہیں پڑھا ہوا میں نے بول سکتا ہوں نہیں بول سکتا ہوں بتائی مجھا یہ تھوڑی بولنا ہے آیت بھی کہہ لکھا ہے یہ تھوڑی بات کر بس یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے یہ چاپلوسی کرنا ہو گیا کہ کھڑوں کے بعد ہے اللہ کی تعالیٰ قرآن میں ایک سے اللہ جیسی کتاب ہے اس میں شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ جس کو قرآن کا شر دے دے قرآن یوں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تم نے کیا کیا اس واقعے کو کیا تم نے صرف چاپلوسی کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے اور تم اپنے رس بناتے ہو یہ بس یہ بولے جاتے ہو ایکچول آیات کو کوٹ کر کے بیان نہیں کر رہے جو رسول کو قرآن کو پکڑا چھوڑ رکھا ہے ایکچول تو یہ کر رہے ہوئے لگے رہے ہیں صرف چاپلوسی اور رس بنا رکھا ہے اپنا رس بنا رکھا ہے کہ تم اس سے کچھ کمال ہو صرف یہ بیان کر رکھا ہے ایکچول آیات کی سنس کی ڈسکشن میں نہیں ہے صرف قرآن کا لفظ ہے اور باتیں اپنی ہیں اور بغیر پڑھے بھولوں میں اور اگر میں نے پڑھ بھی رکھا ہے تو ابھی میں وہ بول نہیں رہے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو اصل بولنا وہ ہے کہ جو آیات میں یوں کتاب جیسا آپ کے سامنے کتاب چاہ دیا گیا آیات دی گئی اور پھر اس کو ڈسکس کیا گیا بعد میں سواج جواب بھی ہوگا کلیریفائی کر لیں آپ کیا بولا جا رہا کیا نہیں بولا جا اور اگر کہو یا مددے کو ہم میری تقریف سنو میں بتاتا ہوں اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اور خود بتائے چلے جا رہا ہوں بغیر ریفرنسز کے بغیر کوٹیشن کے بغیر علی کے بغیر معنوں کے تو وہ کہلاتی ہے چاپلوسی کرنا جیسے جیسے ہمارے آفیسز میں نہیں ہوتے بوس ہوتے ہیں بوس کہتے ہیں بھئی آپ فلانے صاحب جائیے وہ یہ کام کیجئے وہ کام کیجئے یہ کام میں وہ کام نہیں کروں میں بہت سے آپ بڑے زبست آدمی ہیں آپ تو یہ بڑا زبست منیجمنٹ آپ کی بڑے زبست آدمی ہیں آپ نے بڑا اچھا سمار رکھا اس دفتر کو آپ چاپلوسی سب سمجھتے ہیں ہم لوگ کام نہیں کر رہے وہ مگر چاپلوسی اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ قرآن کو پھڑ گیا چھوڑ رکھا ہے چاپلوسی کی جلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب ہے اللہ تعالیٰ یوں ہے اور قرآن پھڑ پھار دیا تو پورے جہاز روڑوں پہ نکل گیا مر گئے پتہ آپ کو امریکہ میں کچھ ہو گیا کہ فلانے دستان فلانے قرآن کے ساتھ یہ کر دیا بھار دیا بھار لگا دی وہ لکھا لیا مر گا جا کے خود بھی نہیں سمجھا کیا تھا وہ یہ کیا چاپلوسی ہے یہ کیا چیز ہے یہ سمجھ دیں اور پڑھنے کے اندر تو بلکل یعنی کوئی دنیا کی کتاب کے بارے میں اتنا نہیں کہا جاتا آپ اس کو معنیوں سے پڑھیں گے کسی کتاب بھگوہد گیتہ پڑھے آپ معنیوں سے پڑھیں گے کوئی دنیا کتاب اٹھا کے پڑھیں گے آپ پڑھیں بھی سکتے اس کے معنیے پڑھیں گے لیکن اس کو ضرور عربی پڑھیں گے اور اگر معنیوں سے پڑھیں گے کہلیں یہ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے آپ ترجمہ کس کا ہے یہ بتایا اور اتنی جو حریصے پڑھنا ہیں مختک اداعے پڑھیں گے وہ کبھی سوال نہیں کہ ایک انچہ ترجمہ ہے جیسے یہ قرآن کی آئیت ہے کہلیں ترجمہ کس کا ہے مین مقصد یہ قرآن کو پڑھ کر چھوڑ رکھا ہے اصل بات یہ اور یہ میں آخری آئیک پڑھتا ہوں انشاءاللہ لیکچر ختم کرتا ہوں یہ کیا اس سے ہم پورے لیکچر کر لیسن سمجھے آپ الحدیث 57 سورت اس کی 16 آئے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْتَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْقِدَا مِنْ قَبْلِ فَطَوَلَ عَلِهِمُ الْأَمَدْ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ابھی وقت نہیں آیا یہ کہ حق جو نازل کیا گیا اس سے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے خشو ہو جائیں اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پس ان پر طویل عرصہ گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق تھے ازادی لے لیتے تھے اعتماد کی اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ لوگوں کے پاس کیا وقت نہیں آگیا اب جو بھی ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی جگہ کھڑے رہے ہیں ایک عرصہ زندگی گزار چکے ہیں تو اللہ پوچھ رہے ہیں ہم لوگوں سے کیا ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آگیا جو ایمان لائے ہیں یہ کہ ان کے دل نرم ہو جائیں تقشا کہتا ہے خوش ہو جائیں نرم ہو جائیں اللہ کی یاد کے لیے ذکر اللہ کے لیے نرم پڑ جائیں وما نزل من الحق اور جو نازل کیا حق سے اس بات سے جو نازل ہوا ہے آیات کی جو سن سامنے آئی ہے جو نزول ہوا ہے اس حق سے نرم پڑ جائیں وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُنَّهُ جَنُ لَوْا کی طرح اُوتُ الْكِتَابِ جِن کو دی گئی تھی کتاب من قبل پہلے سے فَطَوْلَ عَلَيْهُمُ الْعَمَدِ فَسْتَوِيلُ الْمْ پیرسَ گُزَرْ گیا فَقَصَتْ قُلُوبُ هُمْ اُن کے دل سخت ہو گئے وَكَثِرُمْ مِنُمْ فَاسِقُونَ اور کسرت سے ان کے لوگ جو تھے کسیر جو تھے فاسق تھے ازادی لے جاتے تھے اس بات پہ حقامات پر تو اب میں سوچ رہا تھا جب میں نے یہ آیت شروع میں تلاوت غور کیا تو مجھ پہ کچھ طویل عرصہ گجر آتا ہے جب میں نے پڑھنے بیٹھا تو اس کے معنی ہے ہر زمانے میں ہر آدمی جو خود پڑھ رہا ہے اس پہ ہی طویل عرصہ گجر جا رہا ہے اور ہم کتاب کو اس سے باقی نہیں ہے تو کیا ہم خود نہ لینے اس بات کو اس بات کو کہ ہم پہ طویل عرصہ گجر جا رہا ہے اور ہمارے دل سخت ہو جا رہا ہے اور ہم کہیں فاسق ہو جو چلے جا رہا ہے تو ہم اس سے بھار نکلنا ہے تو اس آیت کے اس برسنس یہ ہے کہ ہم اس پورے سننے کے بعد کہ ہم پہ وقت نہیں آگیا کہ ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں کہ وقت نہیں آگیا کہ ان کے دل نرم پڑھ دیا اللہ کی یاد کے لیے اور جو نازل ہوا اس حق میں سے اور نہ جاؤں لوگوں کی طرح اوط الكتاب جن کو دی گئی کتاب من قبل پہلے سے فطولا علیہم العمد پس طویل عرصہ ان کے گزر گیا فقصد قلوب ہم کے دل سخت ہو گئے سخت ہو گئے نہیں پڑھ کے دے رہے وَكَثِيرٌ مِّنْ اُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْ اُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ سے ان میں سے لوگ فاسق ہیں ازادی لیے گئے ہیں اذا آپ خائل کے انزاب ہم ازاد ہیں ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں جو بھی آپ کو سوارات کرنے آپ ضرور کیجئے جزاکاللہ برادمہ مشک بہت بہت شکریہ سوال جواب کا تسلہ شروع کرتے ہیں جی سوال آپ نے منشن کیا ہے کہ لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ میں قرآن ہے اور لوہ محفوظ جو ہے وہ انسان انسانی کے اندر تو بہت سے انسان ہیں جو قرآن دیکھتے بھی نہیں ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں تو کیا قرآن محفوظ ہے نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن جو قرآن ہے یہ یہ لوہ کے اندر محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لوہ لوہ کہتے ہیں ٹیبلیٹ یہ تختی کے اندر یہ حفظ ہے پریزرد ہے حفظ کا مطلب عربی میں پریزرد مطلب اس میں جیسے ایک آیت ہے اِنَّا نَحُنَا ذَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ بے شک ہم نے نازل کے ذکر اور ہم اس کے محفظ ہیں تو اللہ نے لوہ کے اندر انسان کی تختی کے اندر اس کو پریزرد کیا ہوئے اب آپ کا سوال یہ جو لوگ قرآن کو نہیں پڑتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان کے بھی میں نے کہا تھا ان کے اندر بھی یہ پریزرد ہے لیکن ان کو جب پتہ چلے گا جب ان کو آیت بتائی جاتی ہے تو ان کے پاس چوئیس ہوتا ہے کہ وہ سن کے یہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا جی سن لیں ہم نے تو یہ تو اللہ کی طرح سے ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے تو وہ وہاں سے پریزرد مطلب وہ ویریفائی جاتی ہے آپ سمجھ جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھیں اب یہ آیتیں اگر آپ کو قرآن نہیں معلوم تا پہلے سے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو نہیں بھی پڑھ رہا ان کو بھی بتاؤ تب بھی کہہ گا یہ بات صحیح لکھی ہے صحیح بات ہے مطلب سمجھیں میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں تو مگر جو لوگ آپ کا سواج جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی جہاں ان کو پتہ نہیں کیا لکھا میں نہیں کہا پڑھ ان کو پتہ ہوگا محفوظ ہے ان کے اندر جب پڑھیں گے اللہ کہا ہے اقرب اسمی ربی کل لہذی خلق اقرب و رب کل اکرم جب پڑھ تیرہ اکرم کر دے گا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس سے تجھے خلق کیا تو کہتا اللہ میں انسان امال امیام تو ان دیکھا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا تو پتہ تو بعد میں چلے گے جب آپ پڑھیں گے لیکن وہ آپ ہی اندر سے ویریفائی ہوگا لیکن وہ اپنے till his death اور وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا وہ امین اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی ریزن میں آپ کو بیان کی کہ وہ تو قرآن میں اللہ نے بتا ہے کون لوگ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے آپ میں میں ایک زیادہ سا بیچ میں آپ یہ کہا ایم ساری کیونکہ پریویسلی ہم جو ہم لوگ کا پرانہ بلیف چلا آیا جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے قرآن لوہ محفوظ میں تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کے پاس آسمان میں ہے یہ یہ میری انڈسٹاننگ فرص کرے گے آسمان میں محفوظ ہونے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا میں نے اس بات کو یہاں اس لیے ذکر نہیں کہتا کہ مجھے پتا لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس محفوظ ہے تو ہنڈر پرسن اللہ نے اس کو محفوظ کیا وہ ہے کہاں محفوظ کیا تختی میں اب تختی کہاں پر ہے وہ اللہ کے پاس ہے ہے نا تو ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ قرآن جو ہم پڑھ رہی ہے وہ نہیں کیا تو میرا کہنے کہا ہے کہ ہر انسان کی اندر جو تختی ہے اس کے اندر یہ پریزرب لے لیکن اس کی علم نہیں اس کو ہر انسان کی محلے بات کی کیونکہ اللہ نے انسان کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے الرحمن اللہ مر قرآن ہم نے اندیا قرآن کو انسان کو خلق الانسان انسان کو بنایا تو انسان کے لیے قرآن سوال یہ ہے کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جسے نماز روزہ حج ہم پر فرض ہیں تو کیا کسی آئے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی ہم پر فرض ہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں جیسے میں بتایا کہ یہ چیزیں فرض ہیں نماز روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے فرانچیز فرض ہے تو اب ظاہری بات یہ چیزیں ہم کہاں سے پتہ چل رہی ہیں نماز قصص آپ لوٹ کر لیں جس میں یہ منشن ہے کہ قرآن کو اللہ تعالی نے فرض کیا وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں اس کا ان اللہ فرض ان اللہ فرض علیق القرآن لراد دکا الامعاد قر ربی اعلیم من جا بالہدہ ومن ہوا فی دلال مبین بے شک اس نے تیرے اوپر قرآن خاص پڑھائی کو فرض کیا فرض علیق القرآن تیرے اوپر قرآن کو اللہ نے فرض کر دیا وہ ضرور تجھے مات کی طرف لٹا دے گا کہہ دے میرے رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت کے ساتھ آیا اور اس کو بھی جانتا ہے جو واضح گھبرائی کے میں ہے تو قرآن مجید میں جتنی باتیں ہیں روز صلاح زکاة حج جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ بعد میں فرض ہے پہلے قرآن فرض ہے کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو یہ باتیں پہ چلیں گے تو قرآن پڑھنا بھی فرض ہے جس طرح لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن میں نے آپ سے بتایا کیسے پڑھنا ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے قرآن پڑھنے قرآن پڑھنے طریقہ میں نے بتایا پڑھنے کا مقصد ہی سمجھ کے پڑھنا تو ہم پہلے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ایڈنٹی فائی ہوگا کہ مختلف سیچویشنز میں سلاة کیسے ٹائم کرنا ہے زکاة دینا ہے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے چوری نہیں کرنا نشہ نہیں کرنا ہے یہ سب باتیں ہمیں ڈوز اور ڈوٹس پڑھنے چلیں گی تو وہ پڑھیں یہ سب فرض ہے ہم پہ سب چیزیں اورڈینڈ ہیں لیکن یہ ہمیں کب پڑھیں ہے ہمیں پڑھیں ہے قرآن ہم پہ فرض ہے یہ سوال ہے آپ آج ہی پتا چلا کہ قرآن کو ٹھر ٹھر کر اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے لیکن ہم اپنے آبا و اجازت سے سنتے آ رہے ہیں قرآن عربی میں کم سے کم ٹائم میں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا سواب ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں اب وہی ہے دیکھیں اب آپ دیکھیں ابھی بہر ہے بدایت اللہ لاتوحلیمی لسانکالیتاج جلبی یعنی ایک آیت بتائی تھی میں نے آپ کو ایک اور میں آیت بتایتا ہوں آپ کو قرآن میں ایک آپ نے سنے قرآن ربی زندی علمہ کسی نے سنائی ہے قرآن ربی زندی علمہ اب سورہ تحابیس کی ایک سو چودہ میں کہلے کا ہے سنیں فتعال اللہ الملک الحق اللہ تعالیٰ آلہ ہے پس بادشاہ ہے اور حق ہے سچ ہے وَلَا تَجْعَلْ بِالقرآن اور نہیں کر تو جلدی قرآن کے ساتھ من قبل اس سے پہلے اَنْ يُقْضَ اِلَئِكَ وَحْيُ یہ کہ کمپلیٹ ہو جائے پوری ہو جائے تیری طرف اس کی وحی وَقُرْ رَبِّ زندی علمہ اور کہہ کہ اے رب مجزد اس میں علم اضافہ کر اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ اس آیت میں آپ کا سوال یہ تھا کہ تیز تیز پڑھو اور زیادہ سے دیز قرآن پڑھو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تُو جلدی نہیں کر وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ تُو جلدی نہیں کر قرآن کے ساتھ من قبل اس سے قبل اَنْ يُقْضَ یہ کہ پوری ہو جائے الَئِكَ تیری طرف وحی اس کی وحی پوری ہو جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی آیت کی سینس اور ایسنس انسپیریشن آپ کی طرف پوری نہ ہو جائے آپ جلدی نہ کریں مطلب پڑھنے کے اندر جلدی کے علاوہ اس کی جو ایک ایسنس ہے نا روم کیونکہ جب ہی بھی ایک بات کی ایسنس کو سمجھنے یا انسپیریشن ہو اس کو جب تک وہ آپ کے کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ جلدی نہ کریں اور جب یہ اور ساتھ میں یہ بھی کہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ علماء اے رب کہہ دو کہ مجھے علم اضافہ کا کون سا علم یہ یہاں سے جوہ رہا ہے اس وہیں جو پوری ہو رہی ہے تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا ذاتی یہ ظلم کی ہو رہی ہے آپ اپنے امدیان پاس کرنے کے لئے پہنے ربی زِدْنِ علماء بات یہاں اس اللہ کی آئے کی ایسنس اس کو تو ہٹا دیا پورے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَعْشَال بِالْقُرْآن اور نہیں کرتو جلدی قرآن کے ساتھ من قبل اس سے قبل این یقضہ یہ کہ پوری ہو جائے الہی کا تینی طرح وَحِيُ اس کی وَحِي وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ علماء اور کہہ دے کہ مجھے رب علم اضافہ کر بات اس کانٹیکس میں ہو رہی ہے آپ نے چھوٹا سب پیش نکال کے اپنے انتہان کے لئے استعمال کرنے کے چاہ رہے کہ میں قُرْ رَبِّ زِدْنِ علماء میں اکاؤنٹس میں پاس ہو جاؤں تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَحِي ہو سکتا ہے ان تک یہ آیت کی وضاحت نہیں ہوئی تو ہم اس کو کیا کہہ کریں ایک اور آیت میں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں سورہ بقرہ ٹو اس کی ون فورٹی ون آیت ہے تیل کا امتن قد خلط لَحَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ان کے لئے ہیں جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے ہیں جو تم کماتے ہو اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے یہ دیکھیں میں نے لکھایا تھا بقرہ ٹو اس کی ون فورٹی ون اور ایک اور لکھ ہے بقرہ ٹو اس کی ون تھاٹی فور ون تھاٹی بقرہ ٹو ون تھاٹی فور اور پھر بقرہ ٹو کی ون فورٹی فور ون میں دونوں میں یہی آیت لکھی ہے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کی آیت کی سنس کی ذرا سوچیں یہ بڑی امپورنٹ بات ہے اتنی سی آیت اس پر غور کریں آپ تلکہ امتن قد خرد وہ ایک امتی جو گزر گئی کون سی امت ہمارے باب دعا اور اجداد ہمارے ابا اور اجداد اور اس کو آپ پیچھے بھی لے جائیں اصحابیوں تک لے جائیں آپ وہ بھی گزر گئے گزر گئے نہیں گزر گئے تلکہ امتن قد خرد وہ ایک امتی گزر گئی لہامہ کا ثبت ان کے لئے جو انہوں نے کمایا کون آپ کے ابا اجداد جتے خلیفہ تھے اصحابی تھے حضرت علی تھے حضرت فاروق تھے حضرت حسین امام حسین سے جو بھی لوگ تھے وہ ایک امتی گزر گئی لہامہ کا ثبت ان کے لئے جو انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تُمْالِ جو تم کماؤگے وَلَا تُوْسَلُونَ امَّا کَانُوْ يَعْمَنُ اور تم سے نہیں سوال کہے جائے گا وہ کیا کرتے آئے تھے جو اپوزیشن کیم بنائے بیٹھے ہو آج وَلَا تُوْسَلُونَ نہیں تم سے سوال کہے جائے امَّا کَانُوْ يَعْمَلُونَ کہ وہ کیا کرتے آئے تھے آپ چودہ سو سال کے لئے آج تک جھگڑ کیے بیٹھے ہوئے آپ دوزہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک یعیت کو ایکزیکلی ریپیٹ کیا تو میک شور کیونکہ ہم لوگ دوسروں کی بارے میں لگے ہیں کہ ہمارے آباو اجداد نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا انہوں نے صحیح کیا یہ غلط کیا یہ صحیح تھے یہ وہ غلط تھے ہمارا ٹائم نکلے جا رہا ہے ہم پہ جو نازل رہا ہم اس کو دیکھیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بات دھوت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے اللہ سوال نہیں کر رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ قرآن پاک کے سور بکرہ کی چوتھی آیت ہے کونسی؟ فور اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اور جن کو آخرت پر یقین ہے وہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور وہی پلا پانے والے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا وہ تو یہ قرآن شرک ہو گیا اس کے بعد اسی قرآن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ اس پر بھی ایمان لائیں جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تو ہمیں اس سے پہلے بھی جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے یہ قرآن تو میرے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے کیا نازل ہوا جس پر مجھے عمل بھی کرنا ہے ایمان بھی لانا ہے تاکہ میں پروردگار کی ہدایت پر رہوں اور اس پر رہوں آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے پڑھے دیکھے لوگ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوا تجھ پہ جو کچھ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں یہاں پہ جیسے نازل کا لفظ آیا انزلہ تو آپ نے دیکھیں عربی میں لکھا انزلہ انزلہ کے معلومات میں نازل کیا گیا مجھول کے اندر اور پھر لکھا وما انزلہ من قبل ایک اور اس پہ ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے قبل نازل کیا گیا عربی میں انزلہ جیسے وہاں تھا کافرین اور سیم انزلہ دونوں جو انزلہ ہے ایمان لارہے ہیں تجھ پہ جو نازل کیا گیا اور تجھ سے قبل جو نازل کیا اس پہ بھی مان لارہیں آپ سمجھیں پہ mest عربی سے بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے ذہن میں آپ کے ذہن میں یہ آ رہا یہ لوگوں کے ذہن میں نے دعابہ کیا یہ جو نازل تجھ پہ گیا وہ تو ہو گیا قرآن اور اس سے جو پہلے نازل کیا گیا وہ کیا ہو گیا پیچھے جو پہلے جو اور چیزے نازل ہو گئی جو بائیبل بائیبل سمجھ رہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو نازل کہا گیا ہم میں نے سمجھے جو آیا کیا گیا آپ پہ آپ پہ آیا کیا گیا فر ایک زمکل کہ زینہ کے قریب مت جاؤ تو پہلے جو نازل کہا وہ بھی یہ کہا زینہ کے قریب مت جاؤ اس پہ نازل کہا گیا پہلے بھی نازل کہا گیا تھا وہ یہ نہیں کہ آج کچھ نازل ہو رہا اور کل پہلے کچھ اور نازل ہوا تھا تو اللہ کا ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور پہلے بھی وہ نازل ہوا کوئی نئی بات نازل ہی ہو رہی ہے جو تجھ پہ نازل کیا گیا اور تجھ سے قبل بھی نازل کیا گیا دونوں پہ ایمان لانا ہے وہ نازل چینج ہی ہو رہا سمجھے ہر آرڈر موقم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے آج چودہ سو سال بعد ہم پڑھ رہے ہیں تو آج ہم کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل جو آج نازل ہوا اور ہم سے قبل بھی نازل وہ بھی اس پہ بھی ایمان لانا ہے کہ اس وقت بھی یہی نازل کرتا تھا یہ کتاب تجھ سے نازل ہو رہا تھا اب دیکھیں یہاں پر بکرہ ٹو کی ون ترڈیس میں لکھا ہے قولو آمنا باللہ کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وما انزلہ علینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف آپ کی طرف کیا نازل ہوا قرآن وما انزلہ علیہ ابراہیم اور ابراہیم کی طرف کیا نازل ہوا مگر سنیں اور آگے لکھا ہے اسماعیل پہ بھی لاؤ اسماعیل پہ بھی نازل ہوا اسحاق پہ بھی نازل ہوا ویاقوب پہ بھی نازل ہوا والاسبات اور جو ٹرائبز سمجھتے ہیں ٹرائبز ان پہ بھی نازل ہوا وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ اور جو موسیٰ کو دیا گیا اور عیسیٰ کو دیا گیا وما اوتیا نبیون اور جو نبیوں کو دیا گیا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی ایک میں تفریک نہیں کر رہے کہ محمد پہ کچھ نازل ہو رہا ہے ابراہیم پہ کچھ نازل ہو رہا ہے اسماعیل پہ کچھ نازل ہو رہا ہے نوح علیہ السلام پہ کچھ نازل ہو رہا ہے کسی میں تفریر نہیں کر رہا ہے وَنَحْنَوْا مُسْلِمُونَ ہم مسلم ہیں یہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ قَوْا ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم ایمان لانے کے بات یہ ہوگا کہ ہر زمانے میں ہر زمانے میں ہر ایمان کا اللہ کے ساتھ ایمان لائے وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا اور جو نازل ہو ہمائی طرف آپ نے کہا ہمائی طرف قرآن وَمَا اُنزِلَ اِلَا عِبْرَاہِم اور جو نازل ہو ابراہیم اور آپ کو پتا ہے ہمارے مذہب کے باپ کون ہے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کیا دعا مانگی رَبَّنَا وَبَعَدْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے رب مابوس کر دے ان لوگوں میں رسول انہی میں سے منہوں يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَتِك وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر تیری آیات وَيُعَلِّمُوا الْكِتَابَ اور وہ ان دے گا ان کو کتاب وَالْحِکمَتْ وَالْحِکمَتْ وَيُزَكِّهِمْ اور تسکیہ کر دے گا اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الرَّقِيم بے شک آپ جو ہیں حکمت والے اور عزیز ہیں اب یہ کون دعا مانگ رہا ہے ہے یہ یاد ہے وَيِذِي عَرْفَهُ عِبْرَائِهِمُ وَالْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيرَ عَلِيم اب وہ کہا کہ ہماری دعا قبول کر لے اب وہ دعا کیا مانگی رَبَّنَا اے رب ہمارے مابوس کر دے اپوائنٹ کر دے ان میں رسول اب رسول بہن ہے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَتِكَ وہ لوگوں پر تیری آیت علاوت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے علاوت کریں گے وَيُعَلِمُوا الْكِتَابَ کونسی کتاب پہنے دیں گے قرآن کا اس کتاب پہنے دیں گے وَالْحِقْمَتِ اور حکمت سے بتائیں گے وَيُزَكِّهِمْ اور لوگوں تذکیہ کر دیں گے اِنَّكَنتَ الْعَزِيزَ الرَّقِيمِ بے شک آپ جائیں حکمت والے عظیم ہیں یہ کون دعا مانگ رہا ہے صرف ابراہیم مانگ رہا ہے ان کو کتاب نہیں مانگ رہا ہے نہیں کتاب لکھا ہے کتاب پہنے دے گا آیت علاوت کرے گا ان کو نہیں مانگ رہا ہے آیت علاوت کرے گا کونسی آیت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے نا تُمَا لِکَ جو ہماری پر نازل ہوا اور نازل ہوا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یاکوب پر اور ٹرائیف پر کوئی فرق نہیں ہے وہاں پر اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ابراہیم نے یہ کہا کہ وہ تلاوت کرے گا تیری آیا تو ان کو آیتیں پتا دیں کتاب پہنے دے گا ان کو کتاب پتا دیں اور ہمارے مذہب کے باپ ہیں مِلَّا تَعْبِقُمْ ابراہیم قبول کر رہے یہ بحیل اسلام کہہ رہا ہی ہے ہے نا جب وہ نے کہا میرے کو سلاة پر قائم کر تو سلاة پر ہم کیا تلاوت کرتے ہیں قرآن تو ہر زمانے میں یہ قرآن ایک جس کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تینک